عمران حکومت جنرل فیض اور عاصف غفور چلاتے رہے عمران کے دوبارہ لادلہ بھرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے سلیم صافی کا تہل کا خیص کولم سینیت عزیہ کار اور روزنامہ جنگ کے کولم نگار سلیم صافی اپنے کولم خطرے کی گھنٹی میں لکھتے ہیں کہ اب تو کوئی بات خفیہ نہیں رہی سب اقرار کرنے لگے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار اسٹیبلشمنٹ اور بالخصوص جنرل قمر جاوید باجوا لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹنینٹ جنرل آصف غفور نے دلوایا جنرل قمر جاوید باجوا خود اعتراف کر چکے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار دلوانے میں ان کا ہاتھ تھا جبکہ عمران خان صاحب بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت اور پارلیمنٹ جنرل باجوا چلاتے رہے ایک سٹیج پر جب جنرل باجوا نے محسوس کیا کہ ان کے ادارے کا امیج ناقابل برداش حد تک تباہ اور معیشت دیوالیا ہونے جا رہی ہے تو انہوں نے وہ سلسلہ نیوٹرل بن کر ختم کر دیا اور یوں عمران خان کی حکومت دھڑام سے گر گئی اس کے جواب میں عمران خان نے نہ صرف اپنی حکومت کی رخصتی کو جنرل باجوا اور ان کے ساتھیوں کے گلے میں ڈال دیا بلکہ آرمی چیف اور فوج کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کی بدترین دشمن سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی دوسری طرف پی ڈی ایم اور بالخصوص مسلم لگنون پپلز پارٹی اور جے یو آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو گئیں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو اٹھائیس نومبر تک بالخصوص اور اس کے بعد بالعموم یہ شکایت رہی کہ اسٹیبلشمنٹ اب بھی ان کے ساتھ گیم کھیل رہی ہے یا پھر پی ڈی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے ان کی رائے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے اور سوچتے ہیں کہ امران خان کے ساتھ وہ سختی نہیں کی جا رہی جو ماضی قریب میں ان کے ساتھ ہوتی رہی اس طرح وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ابنان خان کو سیدھا کرنے کے لیے عدلیہ میڈیا اور الیکشن کمیشن وغیرہ کے بازو اس طرح نہیں مروڑ رہی جس طرح نواز شریف مریم نواز شاہد خاکان اور دیگر کو ٹھکانے لگانے کے لیے مروڑتی رہی دوسری طرف پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں اور بالخصوص مسلم لگ نون ایک بڑے مخمسے سے دوچار ہے اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے مقبول بیانیاں چھوڑ دیا نواز شریف مریم نواز حسب روایت چھٹی پر چلے گئے جبکہ ان کے ہم نواز پرویز رشید جیسے لوگ غائب ہو گئے خواجہ آصف جیسے اسٹیبلشمنٹ کے درپردہ ہامی چھا گئے ایسا لگتا ہے کہ اب مسلم لگ نون دوبارہ ماضی کی طرف لوٹنا چاہتی ہے مریم نواز کو آگے کرنے اور میاں نواز شریف کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف بیانات سے لگتا ہے کہ اب نون لگ بالخصوص نواز شریف ماضی کی طرف لوٹ کر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کی طرف آ رہے ہیں وہ سردست اپنی تنقیج جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید تک محدود رکھ رہے ہیں اور جنرل آصف قفور کا نام بھی نہیں لے رہے لیکن جلد وہ ان کا نام بھی لینا شروع کر دیں گے دوسری طرف عمران خان صرف جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں اور باقی دو کا نہیں ظاہر ہے کہ موجود آسکری قیادت جس طرح اپنے سابق چیف جنرل باجوہ کے خلاف عمران خان کی تنقیج پر خوش نہیں رہتی اسی طرح وہ نون لگ کی تنقیج پر بھی خوش نہیں ہوگی بلکہ نون لگ کے اس عمل کو پچھلے سال کے دوران قولی اور عملی طور پر کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی سے تعبیر کیا جائے گا اس سے اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں کو یہ پیغام بھی دیا جائے گا کہ نون لگ کے دل میں کینا یا پھر عسکری اداروں سے سکور برابر کرنے کی سوچ اب بھی موجود ہے مسلم لگ نون کی طرف سے اس بیانیے کو دوبارہ اپنانے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں کی طرف سے عسکری کا عادت پر بھی اس طرح دباؤ آئے گا جس طرح جنرل باجوہ پر آیا تھا اب اگر نون لگ معیشت اور ریاست وجہ کر سیاست کو قربان کرنے کا رویہ برقرار نہیں رکھتی تو اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں سے ماضی کی طرح وعدہ خلافی کرتی ہے اور اگر سیاست کو ترجی بناتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں کو امتحان میں ڈالے گی دوسری طرف عمران خان ماضی کی طرح دوبارہ لادلہ بننے کے لیے رابطہ کر رہے ہیں اور ہر طرح کی گارنٹیا دینے کی کوشش میں مگن ہے لیکن انہوں نے ماضی قریب میں جو کچھ کیا اور کر رہے ہیں اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ مقبول ہونے کے باوجود دوبارہ انہیں کسی بھی صورت اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں کے ہاں قبولیت نہیں مل سکتی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے دیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے دیلی جنگ فیس بک پیج